بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد حجزانِ گرامی توفیقِ الٰہی ہے کہ مجھے ان نامساعد حالات میں ایک طول طویل سفر کے بعد اس مدرسہ علمی کے اس پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور اس طریقے پہ علماء کرام کا اور اب برادرانی ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا بڑی خوشائند بات ہے جو ہمارے عزیز طلاب کو سند فراغت ملی ہے ان کی کامیابی پر ہمیں خوشی ہے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان کے آئندہ تعلیمی مراحل میں کامیابی سے ان مراحل کو تیہ کرنے پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کا مزید کامیابی آئندہ فرمائے اچھا نتیجہ ہے بہتر نتیجہ ہے ایک کوشش جو کی گئی ان پر جو محنت کی گئی اس کا ایک سمر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو قوم کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کریں دین کی اصولوں سے صحیح تصویر سے آگاہ کریں تاکہ وہ قوم میں جا کر صحیح انداز میں دین کو پیش کر سکیں آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہر لولا نفرہ من کل فرکت انتائفہ لیتفقہو فی الدین ہر گروہ سے ہر جماعت سے گروہ ہونا چاہیے جو جائیں اور جا کر دین آسل کریں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں تمام لوگ نہیں جا سکتے آیت کا ابتداء یہ ہے کہ سب لوگوں کا نہیں ہے کہ وہ جائے اور مدارس میں داخل ہو جائے اس سے نظام زندگی مختل ہو جاتا ہے گروہ جائے جو جا کر پڑے لیتفقہو فی الدین دین کی صحیح سمجھ بوجھ پیدا کریں وال ینظرو قومم اذا رجعو علیم اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو ان کو دین کی تبلیغ کریں یہ مدارس کا منبع ہے یہ آیت جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے ادارے بنانے چاہیے ایسے مدارس بنانے چاہیے ایسی تربیت گاہیں بنانی چاہیے جہاں لوگوں کو دین کی بچوں کو دین کی سمجھ پیدا ان کے اندر کی جائے پیدا کی جائے مختلف طریقوں سے جو انداز ہے دینی مدارس کا جو کورس ہے ایسا کورس پڑایا جائے جس سے ان کو دین کی سمجھ پیدا ہو اگرچہ یہ مدارس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کلاسیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں عام لوگوں کے لیے کلاسیں ہو سکتی ہیں مردوں کے لیے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے خواتین کے لیے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے ایسی کلاسیں ہو سکتی ہیں جس میں ان کو جو لوگ مدارس سے یہ دین پڑے ہوئے ہیں جو حالم ہیں وہ ان کو دین کی سمجھ دیں اور یہ بڑی آسان بات ہے میں اپنے بچے کو عالی سے عالی سکول میں پڑھانے کے لیے فیس بھی ادا کرتا ہوں اس کے لیے ٹیوشن ٹیوٹر بھی رکھتا ہوں اس کی بھی فیس ادا کرتا ہوں لیکن دین کی تربیت دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے چلیے یہ جو مدارس میں آتے ہیں پھر ان کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ اس قسم کی مدارس کی ہم مدد کریں تعاون کریں کمیاں زیادتیاں ہوتی ہیں اپنی درائے دیں مشورہ دیں تاکہ کمی زیادتی دور کی جائے ہر قوم کے مدارس ہیں اب اس پہ میں بات کروں تو بڑی بات طول طویل ہو جائے گی میں پہلے بھی کہہ چکا آپ کی تعداد کتنی ہے اور پھر سوچئے کہ آپ کے مدر سے کتنے ہیں تعداد میں تو آپ کہتے ہیں پورے ملک کا پتہ نہیں کون سا حصہ ہے میں بھی اس پہ نہ تردید کرتا ہوں نہ تاہید کرتا ہوں میں یہ بتاؤں گا کہ تعداد کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے البتہ ایک حوالہ میں دے دوں کہ یکم اپریل سن اسی کے کراچی کے خطاب میں زیاؤلہک نے کہا تھا کہ اس ملک میں شیعہ پچیس فیصد ہیں وہ اس دور کی بات ہے جب اس نے جب ہم نے ستمبر میں اس کو اس کو آمادہ کیا جولائی میں ہم نے کنونشن کیا اسلام آباد میں یاد ہے لوگوں کو اس کنونشن میں اور اتفاق کی بات ہے اس وقت ہمارا اسم و رسم نہیں تھا لیکن دعوت ہم نے اور شیخ محسن علی نجفی صاحب نے دی تھی اس کنونشن کے دائی ہم تھے منتظم بہت سے ہوں گے اس کے نتیجے میں ایک آڈیننس آیا تھا اس کے نتیجے میں ایک ترمیم آئی تھی آئین کے اندر دفعہ دوستو ستائیس میں ایک ترمیم آئی توجیح کے نام سے اور اس توجیح پر کہ ہر مکتب فکر کو اس کا پرسنل لا ہوگا قرآن و سنت کی وہ تشریح جو وہ مکتب فکر کرتا ہے اپنے امور میں وہ محتبر ہوں گے اب اس کے لئے کام ہو رہا ہے اس کے لئے میں نے ڈائریکٹ زرداری کو ڈائریکٹ کہا تھا اس کو الگ سے میں نے لفافہ دیا تھا کہ یہ کام کرو میں کسی کو لفافہ نہیں دیتا میں اپنے وہ جب اس نے جب میں ملا تھا نواز شریف کو سن ستانوے میں بڑی اس کی برپور ساری کابینہ موجود تھی میرے جانے کے بعد اس نے فائل دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ مولانا مختلف ہیں دوسروں سے لوگ تو اپنے بیٹوں اور اپنے بانجوں کی اور بتیجوں کی فائلیں دیکھے جاتے ہیں یہ قومی معاملات کے لئے فائل دیکھے گیا میں نے یہی فائل دی تھی زرداری کو بھی کوئی نہیں کہہ سکتا آج تک میں سب سے ملا ہوں اور سب کو جانتا ہوں ان کی حقیقتوں کو بھی جانتا ہوں ان کے پیچ کو بھی جانتا ہوں اس لیے تو اس لیے مجھے معلوم ہے اور کیا ہو رہا ہے میں سب کو جانتا ہوں بہت سی باتیں ہیں جو ہم کر نہیں سکتا تو اس طریقے پہ وہ فائل میں نے اس کو دی تھی لہٰذا یہ تربیت اگر ہو میں بتا رہا تھا تربیت کی وہ جو میں نے آڈیننس کا بتایا پھر آڈیننس پھر اس کے آئین میں ترمیم پھر آئین کی روشنی میں آڈیننس جس میں شیعہ اسنا شریعہ اسماعیلیہ اور بورہ تینوں تینے لکھوائے گئے تھے میں جب گل گل میں گیا میں نے کہا ہم نے آپ وہ ان کا آگا خان شاید بہت شخصیت ہوگی میرا بھی احترام انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے آگا خان کا استقبال کرتے ہیں میں نے کہا کہ یہ مت سمجھئے کہ ہم نے کسی کو نظرانداز کیا آپ کے حقوق کا تحفظ بھی ہم نے کیا ہے زکاة زکاة آریننس جب آیا اس کے اندر اسماعیلی آگا خانیوں کا تحفظ بھی ہم نے کیا بہروں کے حقوق کا تحفظ بھی ہم نے کیا اور صرف ان کا نہیں بلکہ اہل سنت کے حقوق کا بھی تحفظ ہم نے کیا ہم نے کہا شہری آزادیاں سب کو حاصل ہونی چاہیے اگر کوئی شخص کسی ولی کے مزار پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے منت نظر و نیاز دیتا ہے محفل سما منعقد کرتا ہے محفل سما کوالی تو ہم نے کہہ دیا کہ حق نہیں پہنچتا آپ کو کہ اس کو روکو قانون کے دائرے میں اس کا بنیادی شہری حق ہے اس کا اگر کوئی تبلیغ اسلام کرتا ہے تبلیغی جماعت آوازیں مت کسا کریں کسی کے اوپر نہیں آپ شرکت کرنا چاہتے تو مت کریں نہیں شرکت کرنا چاہتے تو نہ کریں لیکن آوازیں کسنا آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانے میں جب تبلیغی اجتماع کو رائے ونڈ والے کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی تکفیریوں نے یہ غلیظ لوگوں نے جو غلیظ نارے اور غلیظ فتوے لگانے والے ہیں تو ہم نے خط لکھا تھا اس وقت کے سربراہ کو کہ آپ کا اجتماع اچھے مقصد کے لیے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی اس نے جواب دیا کہ اہندہ ایسا یہ غلطی سے ہوا ہوگا اہندہ ایسا نہیں ہوگا اور اس کے بعد نہیں ہوا مجھے کوئی مشکل نہیں ہے تبلیغی جماعت دعوت اسلامی سب کو حق پہنچتا ہے اپنا حق وہ ادا کریں کیوں روڑے اٹکائیں آپ کیوں اس پہ آوازیں کسیں اور جملے کسیں اہل بیت کے ماننے والے کبھی جملے نہیں کسا کرتے ہم 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 محذب لوگ ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے جس گھر سے لوگوں نے تحذیب سیکھی ہے ہم کبھی تحذیب کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں اور یہی خصوصیت ہے کہ آج آج آپ دیکھ لیجئے میں اس کی بات پھر بھی کروں گا کہ کوئی مسلک آپ کے خلاف کسی الزام تراشی وے آپ ملوث نہیں پائیں گے جو مسجدوں سے آوازیں اٹھتی تھی وہ اب نہیں ہوں گی اس لیے کہ ہم نے تشیعہ کا روشن چہرہ ان کے سامنے پیش کیا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کلاسیں لگاؤ بڑوں بڑوں کے لیے جوانوں کے لیے خواتین کے لیے بچوں کے لیے ان کی تربیت کرو تربیت بہت ضروری ہے مکتب اہل بیت میں جو تربیت کا نظام ہے بہت عالی عرفہ ہے اسلامی تحذیب کا اگر نمونہ دیکھنا ہو تو وہ بھی مکتب اہل بیت میں ملے گا میں آپ کو کیا بتاؤں دنیا کے اندر کتنی تحذیبیں ہیں کتنی تحذیبیں ہیں کتنی رائج کتنی ہیں یہ الگ موضوع ہے میں اس پر چلا گیا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی تحذیب ہوتا ہے زندگی کے طور طریقے اٹھنا بیٹھنا رویے طریقے رابطے تعلقات آپ کے آپ کیسے انداز کیسا ہونا چاہیے میل جول کیسا ہونا چاہیے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے اور یہ انداز آپ کی خصلتیں کیسی ہونی چاہیے ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہوں ادھر وہیں لڑائی شروع ہو جائے تو ایک دوسرے پہ مکے اور پتھر تان لیں یہ دونوں چیزیں جوڑ نہیں کھاتی ہیں میں نے اسی علاقے میں یہ چیز دیکھی ہے جب ایک جگہ مجموعہ نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا طوفان اٹھا اور وہاں لوگ لڑ پڑے مسجد میں آئے ہو نماز تو ایسی چیز اسے روکتی ہے تو پھر اس نماز نے تو میں نہیں روکا جب تک نماز وہ نہ ہو جو دل مروسی بیانا کم بس صلات اللہ بچوں کو حکم دو نماز کا جب سات سال کے ہو جائیں سکھا کے لاؤ گے نا بچہ تو وہ مسجد کی حرمت بھی سمجھے گا جب پاک پاکیزہ کر کے سات سال کے بچے کو لاؤ گے نا مسجد کے اندر تو مسجد کا احترام بھی جانے گا پاک پاکیزہ کر کے لائے کرو دس سال کے پہنچ جائیں تو پٹائی کر کے پڑھاؤ جب ہم خود نہیں پڑھتے تو ہم کیسے پٹائی کر کے پڑھائیں نماز یہ تربیت ہے تاکہ جب بچہ پندرہ سال کا ہو تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اٹھو بچے نماز پڑھو اس کے دل سے آواز ایسی تربیت کرو کہ اس کے دل سے آواز اٹھے کہ میں بالک ہو چکا ہوں مجھ پر نماز فرض ہے یہ تربیت ہے اہلِ بیت کا اثر ہے اس لئے یہاں کلاسے ہونی چاہیے لوگوں کو تفقیف الدین دینا چاہیے اور یہ ادارے جو تفقیف الدین والے ہیں ان کو آپ کو سپورٹ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ دین پھیلے لوگوں کے اندر دین کی صحیح سمجھ بوجھ پیدا پیدا ہونی چاہیے میں تو میں تو تیار تھا تیاری کر رہا تھا کہ عالمِ بشریت کے سامنے تشیعوں کا تشیعوں کے حقائق کو اور تشیعوں کی تصویر کو پیش کروں گا دنیا تو اسلام کی اسلام کو پسند کرتی ہے اسلام کو چاہتی ہے اور اسلام کی آلہ اولہ افضل سب سے بہتر تشریع اور تفسیر ہے تو مکتب اہلِ بیت میں اس کی تیاری کر رہا ہوں تم کس دنیا میں پڑ گئے کیا کیا بولیاں میں سن رہا ہوں جاہل لوگ میں پہلے بھی کہہ چکا آپ بھی کہا میں کہتا بھی ہوں کہ میں ہم لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں اپنے مفادات کے تحفظ کا ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے میں جاہل بھی ہوں اگر اور دو بچے پڑ رہے ہیں اور میرے ایک کالج کے اندر ایک سکول کے اندر تو میں سکول کے بچے کو حق نہیں دوں گا کہ وہ کالج کے بچے کے معاملات میں مداخلت کرے یا رائے دے انپڑ بندہ بھی اجازت نہیں دیتا تم کون لوگ ہو جو تم اجتہاد کا مانا ہی نہیں سمجھتے اور اجتہادی مسائل کے اندر آ کر مداخلت کرتے ہو روکتے بھی نہیں ہو پیسے دے کر سنتے ہو اور سن لو اس بات کو کہ میرے لئے چونکہ میری ذمہ داری بہت زیادہ ہے قرآن کریم مجھے رہنمائی کرتا ہے کہ موسیٰ اور ان جاؤ فیرون کے پاس انہو تغا وہ سرکش ہو چکا ہے سب سے بڑا سرکش تھا کائنات میں فیرون لیکن موسیٰ اور ان کو حکم ملا کہ جاؤ جاؤ اس کو ہدایت کرو لیکن نرمی سے گفتگو کرنا تاکہ وہ ہدایت پا جائے اس لئے مجھے حکم ہے نرمی سے گفتگو کرنے کا اس لئے ابھی تک میں منتظر ہوں مراجع کی طرف سے میرے پاس اختیارات ہیں ان چیز کو روکنے کے میں قوت سے روک سکتا ہوں میں نے آج تک اپنی قوتوں اور طاقتوں کو زخیرہ رکھا ہوا میں اس ملک کا سب سے زیادہ طاقتور شخص ہوں تشیعہ سب سے زیادہ طاقتور حصہ ہے اس ملک کا کوئی بے جا استعمال کرنا طاقت کو یہ یہ اکلمندی نہیں ہے نادانی ہے اکلمند وہ ہے مولا امیر فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو یہ کرو وہ کرو توازو کرو انکسار کرو اچھے طریقے سے پیچھاؤ آخر میں کہتے ہیں وَأَيَّاكَوَانْتَزَا ذَلَكَ فِي غیرِ مَوْذِے خبردار ان باتوں کو بے محل استعمال نہ کرنا وَلَكَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِمِ يَسُبُّنِ حسن ابن علی فرماتے ہیں مولا حسن کہ میں گزر رہا تھا ایک ایک لئیم اور خصیص شخص سے جو مجھے گالیاں دے رہا تھا فَمَزَيْتُو سَمَّا وَكُلْتُ لَا یعنینی میں گزر گیا اس انداز میں کہ میں نے کہا یہ مجھے نہیں گالیاں دے رہا کسی اور کو دے رہا ہے کیا اخلاقِ اہلِ بیتیں سکھاؤ بچوں کو تربیت دو لوگوں کو تم پڑ گئے تشیعوں کے چہرہ مس کرنے میں یہ قابلِ برداشت بات نہیں ہے میں بڑی مدد سے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں سب کی بات میں کر رہا ہوں متولیوں کو ذاکرین کو خطبہ کو سب کو کہ یہ قابلِ قبول نہیں ہے ہم نے زندگی کہے کہ حصہ گزارہ تشیعوں کا روشن چہرہ پیش کرتے ہوئے آج آج کوئی مسلک کوئی مسلک آپ کے خلاف الزام تراشی کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا دے رہا اس لیے کہ ہم نے ان کے سامنے تشیعوں کا جب روشن چہرہ پیش کیا ہے ان کو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تشیعوں پر الزام تراشی کریں آج ہمارا وہ جو جو تشیعوں کے خلاف یہ اپنے اندر سے جو بات اٹھی ہے یہ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا ورنہ جو انہوں نے باتیں کی تھی جس انداز میں تشیعوں کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی بازاری لوگوں کو ہمارے خلاف اٹھایا گیا حضرت امیر المومنین افسوس کیا کرتے تھے نزلن یددار ہائے افسوس آہ نزلن یددار حتی یقالو علی و فلان مجھے زمانے نے اتنا گرایا کہ میرے ساتھ کسی اور کا نام لیا جانے لگا بہت افسوس افسوس کی بات ہے اور یہ افسوس تھا کہ ہمیں خصیص لوگوں کے ساتھ بٹھایا ہم نے ان کا وہ حشر کیا کہ آج آج تمام دینی جماعتوں کے جھرمٹ کے اندر ہم بیٹھے ہیں ہمارے بغیر کوئی اتحاد پاکستان میں قائم نہیں ہو سکتا میں آدھ کا استعدار ہوں آدھ بھئی والا میں میں آدھان میں ہوں آدھا دوسرے ہیں اگر میں نہیں ہوگا تو اتحاد ہو ہی نہیں سکتا میں کسی مشکل میں نہیں ہوں میں دعوت نہیں دیتا اتحاد کی دائی نہیں ہوں میں بانی ہوں اتحاد کا کسی مجبوری کی وجہ مجبوری کے اتحاد نہیں کسی مشکل کے اتحاد نہیں اس پاکستان کے اندر مجھے مجھے کسی کے سامنے مجبوری نہیں ہے نہ عوام کے سامنے مجبور ہوں کہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں نہ کسی نہ حکمرانوں کے سامنے مجبور ہوں اس لیے کہ ان کے حقائق کو جتنا میں جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا میرے راستے میں رکافتیں انہوں نے کھڑی کی لیکن قیادت اور قائد ملت جعفریہ کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت اور قوت روک نہیں سکتی آج ہم ان کے درمیان میں بیٹھے ہیں اور کروڑوں روپے آصرف ہوا ہمیں امت کے دائرے سے نکالنے کے لیے آج دائرے کے مرکزی نکتے پہ ہم بیٹھے ہیں مرکز صدارت پہ ہم بیٹھے ہیں ہمیں گالیاں بکنے والے وہ گندگی کے ڈیر میں گئی سڑ رہے ہیں ان کا جتنا برا حشر ہوا جتنا برا حشر ہوا مجھے نہیں معلوم ہوا کیا آپ ان کے کوئی چھ سات جب سے ذمہ داری میں نے سبھالی یہ سن اٹھاسی سے ان کے کوئی چھ سات جو لیڈر تھے یا بڑے بڑے تھے سب کے سب مارے گئے تیرے غیب تھا کس نے مارا مجھے نہیں پتا اس بات کا سب کے سب مارے گئے لیکن ایک انچ بھی ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جو کتنے کتنے شریعت بل آئے ناموس صاحبہ بل آئے تاس فور سے منی فلان فلان ہوا ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا ان کو یہ صورتحال ہے لیکن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نداروں کو مضبوط کرنا ہے ہمیں ہمیں تشیعہ کے حقائق کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے ہمیں جو تشیعہ کے حقائق سے کھیل رہے ہیں ان کو روکنا ہے جائیں ان کو پیغام دے دیں کہ رک جائیے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں ابھی کل وہاں پہ اجدماع ہوا جامع المنتظر کے اندر اور وہ جو پڑھا گیا جو کہنے والے کہتے ہیں سٹیج کے اوپر جگر پھٹتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تشیعہ سے پڑھے لوگ نہیں ہیں بھائی کسی کسی ڈاکٹر سے علاج کرانے جاتے ہو تو کوئی سند پوچھتے ہو کوئی مدرک پوچھتے ہو ہتائی ڈاکٹروں سے علاج تو کوئی نہیں کراتا کسی کیا امام زمانہ کی غیبت غیبت کبرہ ہے نا غیبت سغرہ میں تو نواب اربا تھے امام نے غیبت کبرہ میں آپ کو جاہلوں کے سپورت کیا سوچو بھائی اکل کی عام باتیں ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے جسے کوئی آپ کسی سے جا کر پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا علماء کی طرف رجوع کرو فوقہا کی طرف رجوع کرو جو ادارہ تشیعہ کے پاس ہے مرجعیت کا کسی دوسری قوم میں نہیں ہے مدرسوں کے اندر دار الافتاہ ہیں مفتی ہیں میں سب کا احترام کرتا ہوں میں جانتا ہوں سب کو سب میں میں جاتا ہوں ایک دور تھا جب مدرسوں کے پاس سے میں گزرتا تھا تو آنکھیں انگارے اگلتی تھی اب میں جانتا ہوں تو آنکھیں انتظار کی آکے ہیں کہ میں ان مدرسوں میں آؤں اس لیے کہ ہم نے کردار پیش کیا تشیعہ کا دار الافتاہ ہوتے ہیں مفتی ہوتے ہیں وہاں پہ مرجعیت کا تصور کنسپٹ تشیعہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اور اسی پر میں نے ایک وزیر داخلہ کو روکا تھا بڑی لمبی بات ہو جائے گی اس کو میں نے روکا اس نے کہا جی مدرس کو پیسے آتے ہیں میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ آپ کے ہاں ہمارے سنی بھائیوں کے ہاں استعلاح ہے زکاة و عشر کی عشر ہم بھی مانتے ہیں اور شیعوں کے ہاں ہے زکاة و خمس عشر ہمارے پاس بھی ہے زکاة کے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک عشر اور بیسوں ایسا اور زکاة و خمس تم سال میں دیتے ہو ڈھائی فیصد شیعہ شیعوں کے پاس جو ضروری ہے پتہ نہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں وہ ہے بیس فیصد اس لیے بات سمجھ لو میں نے جس کا تذکرہ کیا تھا جس آڑی ننس کا زیالحق کے دور میں سنسی میں جولائی میں اور پھر آگے ستمبر میں اور بات آئی اس آڑی ننس کے طاعت آپ زکاة سے مستثنہ ہوئے غلط ہوا ہمارا مطالبہ یہ نہیں تھا ہم نے کہا کہ ایک بورٹ بناو علماء کا جس کی روشنی میں زکاة مستحقین تک پہنچے وہ نہ کیا انہوں نے زکاة سے شیعوں کو مستثنہ کر دیا نہ اب تک شیعوں نے زکاة حکومت کو دی ہے نہ آپ نے مستحقین کو دیتے ہیں میں تو ملک بر میں جاتا ہوں چپے چپے کی مجھے خبر ہے کوئی ایک آدھ دینا جو ہے تناسب کیا ہے میں اسی بات کر رہا تھا وہ رہ گئی تھی تناسب آپ کا کیا ہے آپ کہتے ہیں ہم دوسرے درجے پہ ہیں آبادی کے لحاظ سے پہلے درجے پہ بریلوی ہے دوسرے پہ شیعہ ہے تیسرے میں اہلِ بریدیوبندی ہیں چوتھے میں اہلِ حدیث ہیں کہتے تو یہ ہی ہیں دعویہ یہی کرتے ہیں ابھی ضمن میں بتا دوں کہ مردم شماری ہو رہی ہے کسی نے کوئی خبر اڑا دی کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ شیعہ ہے یا سننی کوئی نہیں پوچھ رہا نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ مردم شماری کے اس کے اندر کوئی ہے فارم کے اندر کوئی چیز ہے نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے مردم شماری کو بدنام کرنے کی کوشش ہے شاید لہذا کسی نے کسی نے کوئی بات کی ہوگی کہیں پہ اس کو اٹھا دیا لوگوں نے اٹھا دیتے ہیں آپ کے ہم بات اٹھتی بہت ہے افواب بہت آگے پھیلتی ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں شعور آگاہی پیدا کرنے چاہئے تشیعہ کے حوالے سے ہمیں روشن اور واضح ہونا چاہئے اور وہ نہیں مدارس اور مدارک کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے لہذا ان مراکز کو مضبوط کرنے کی کوشش ہی دیئے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تشیعہ کے جو صورتحال ہے ملکی اس کے ساتھ ہی تشیعہ چل رہا ہے کوئی تشیعہ کے لئے الگ پرابنم نہیں ہے البتہ ازاداریہ سید و شہدہ کے مسائل ہیں بعض جگہوں پہ وہ ہم حل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں البتہ حالات کے حوالے سے اور جو داشتگردی تھی یا تارگٹ کلنگ تھی وہ کافی حد تک اس میں فرق آ چکا ہے اور اہندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ فرق آنا چاہیے لیکن جن جو لوگ شہید ہوئے ان شہدہ کی جو جو خون تھے ان کی تاثیر انشاءاللہ ظاہر ہوگی اور تشیعہ کی بنیادیں بنیادیں اور مضبوط ہوں گی ازاداریہ سید و شہدہ کو اور فروغ اور استعقام ہوگا جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ اگر کر سکتے ہیں اپنی اولیاء اللہ کے مزار پہ اپنے پیروں بدرگوں کے مزار پہ اپنی منتیں چڑھانا اور دوسرے امور انجام دے سکتے ہیں یا دعوت و تبلیغ والے تبلیغ کر سکتے ہیں دعوت والے دعوت دے سکتے ہیں تو ازادار ہے سید و شہدہ جلو سے ازاد نکال سکتا ہے زنجیر زنی کر سکتا ہے ماتمداری کر سکتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی یہ اس کا بنیادی حق ہے اس کا آئینی حق ہے سیکڑوں فیصلے ہیں ڈسٹرک کورٹ سے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے یہ اس کا حق ہے اور ازاداری کے سلسلے میں ازاداری کے سلسلے میں ازادار کسی قربانی سے درے کرنے والے نہیں ہیں اس پہ قائم رہیے مشکلات آتی ہیں مشکلات برتاش کیجئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے دین کے راستے میں بہت کچھ قربان کر دیا بہت کچھ قربان کیا بڑے مظالم سہے وہ کون سی مسئبت تھی جو کربلا کے میدان میں نہیں آئی وہ منظر یاد تھی یاد کیجئے جب سید و شہدہ میدان کے اندر تنہ تنہا کھڑے ہیں تاریخ کہتی ہے فنظر یمیناً دائیں جانب دیکھا بھائیوں کے خیموں کو دیکھا فراہا خالیہ خالی نظر آئے پھر بھائی جانب اصحاب کے خیموں کو دیکھا فراہا خالیہ سب خالی نظر آئے یہ حسرت سے حسرت سے دیکھا نظر یمیناً و شمات خریم ابباز کہیں اکبر نظر آتا تھا کوئی بھی نظر نہیں آئے چل پڑے خیمے کو سامنے رکھے وہاں جب نزیق پہنچے ہیں تو تڑپے ہیں سید سجاد خیمے کے اندر کھاپوپی اممہ سنے دینی علیہ صدرے آئیں مجھے سینے کا سہارہ دے کے بیٹھائیں کھا بیٹا کیا ہوا کھاپوپی اممہ دیکھ رہی ہو فین اپنا رسول اللہ قد اقبل فرزند رسول آ رہے ہیں مجھے احرام کے لئے اٹھنا ضروری ہے اٹھ کے بیٹھے ہیں سید شہدہ آئے سلام کیا بیٹے نے جواب دیا کیا حال ہے کہا بابا الحمدللہ پوچھا پوچھا بابا آپ اور قوم کے ساتھ کیا ہوا مولا نے جواب دیا سجاد کربلا کی زمین ہمارے اور ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے یہ کہنا تھا کہ تڑپے ہیں حسین بن علی تڑپے ہیں سید سجاد کہا اینہ اینہ امی ابو الفضل الاباس میرے چچا ابو الفضل الاباس کہا بیٹا وہ کربلا وہ فراد کے کنارے بازو کٹا کے شہید ہو گئے کہا اینہ اینہ اخی علی انہ الاکبر میرے بھائی علی اکبر کہا ہے کہا قد کتل بقاسم کہا ہے کہا قد کتل زہر کہا ہے جواب دیا کل کتل کہا حسین نے دیکھا کہ اگر میں یوں کہتا دیکھ گیا تو ہو سکتا ہے بیٹے کی حالت غیر ہو جائے کہا بیٹا یا تم بچے ہو مردوں میں یا میں بچا ہوں کہا پوپی امہ علیہ بسیف والا سا پوپی میں مجھے تلوار دے دو مجھے اسا دے دو کہا بیٹا کیا کرو گے کہا اسا کا سہارا لوں گا تلوار سے فرزند رسول کا دفاع کروں گا کہا بیٹا تم پر دفاع تم پر اجہاد فرض نہیں ہے چلیں میدان کی طرف سید و شہدہ ذل جنہ جب واپس آیا تو سوار موجود نہیں تھا ذین ایک طرف ڈلی ہوئی تھی بی پیوں نے حالہ ڈالا وا محمدہ بین کرنے شروع کیے وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ چھوٹی بیٹی سید و شہدہ کی آگے بڑی یا جوادہ ابھی میرے بابے کے گھوڑے بتاؤ جب میرے بابے کو میدان میں لے کے گئے تھے تین دن کا بھوکا اور پیاسا تھا فالسو کہ یا ابھی ام کتلات شانہ میرے بابے کو کسی نے پانی پلایا یا پیاسا شہید کیا گیا گزر رہتے سید سجاد کسی کسی بازار سے گزر رہتے شخص زبا کر رہا تھا جانور کو کہا رک جاؤ مجھے بتاؤ اس جانور کو پانی پلایا یا نہیں کہا فرزند رسول ہم مسلمان ہیں ہم حیوان کو پانی پلائے بغیر زبا نہیں کرتے رکیہ کربلا کی طرف بابا یہ حیوان کو بھی پانی پلائے بغیر زبا نہیں کرتے تجھ جیسے فرزند رسول کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا اللہ علیہ لانت اللہ اللہ علیہ لکوم الظالمین وسیعلم اللہزین ظلموا ایمن قلب جانکلیبون